موسیقی نعرہ ایسا ہو کہ نعرہ کے ساتھ دھوتی ڈھیلے ہو جائے ورنہ وہ نعرہ باوزن بامانہ نہیں ہوا کرتا مسلمانوں کا نعرہ ہے لگائے تو پتہ جلے کہ دلی کی انتظامیہ پوچھے یہ کان ہے کہ مسلمان جاگ رہا ہے نعرہ تکبیر لگے کہ مردوں کا مجمع ہے اگر آپ اس طرح سے کرو گے تو پیچھے سے عورتیں آواز دے دیں گی لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں ابھی کنٹرول میں رکھئے یہ تو ہمارا ریزرف فورس ہے جب تم سے نہیں سمجھ لے گا تو وہ فورس ہم باہر لائیں گے ابھی تم نے ہماری لڈیز فورس کو دیکھا کہا ہے وہ تو ریزرف فورس ہے وہ تو ریزرف فورس ہے وہ جہرے پہ حیاء رکھتی ہے سر پہ دپٹا رکھتی ہے جسم میں نقاب رکھتی ہے جسم پہ اپنا سراپا مصطفیٰ کی سنت و شریعت کو بچا کر رکھتی ہے یہ عورتیں ہیں عزیزان ملت اسلام کوئی چیلنجز کا سلسلہ شروع ہوا اور اسلام کے لئے چیلنج کوئی نئی بات نہیں ہے اسلام دنیا کا واحد ایک ایسا مذہب ہے واحد اکیلا اکلاوتا لادلا مذہب ہے کہ یہ جس دن سے مذہب وجود میں آیا اور اس مذہب کا پرکاش سٹارٹ ہوا اس دن سے اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ اس کو دوستوں سے زیادہ دشمنوں سے ملاقات ہوئی بولو ہوئی کی نہیں پہلے دن سے اسلام چہانے والوں سے زیادہ نفرت کرنے والے گار کرنے والوں سے زیادہ مارنے والے ملنے والوں سے زیادہ دھوکہ دینے والے کیوں بھائی بولو ہے کی نہیں مکہ کی تاریخ کو دیکھ لیجے مکہ کا دور دیکھ لیجے تاری ارقم میں مٹھی بھر مسلمان ہیں اور باہر دیکھ لیجے کفار و مشرقین ابو جہل و ابو لہم کی قیادت میں بڑے بڑے اجتماع کر رہے ہیں مگر ہائے ہائے کیا رہا مکہ کے کفار نے کہا اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا خدا نے کہا اسلام اب یہاں سے بھی اٹھ رہا ہے اب مدینی کی طرف کچھ کر رہا ہے مکہ والوں نے کہا مصطفیٰ کو جانے نہیں دوں گا اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جائیں گے بھی غارِ حرامِ قیام بھی کریں گے تم میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ جاؤ گے مگر کچھ نہیں بگا پاؤ گے مصطفیٰ کا یہ دینِ جراغ مدینے پہنچا مدینے میں عبداللہ بن عبید بن سلول نے ٹکر لیا اللہ نے نام و نمود مٹا دیا منافتین نے بنا نفاق کیا اللہ نے اسلام کو بچایا آگے بڑھایا یہ ابو جہر تکڑاتا رہا اسلام آگے بڑھتا رہا وہ ابو لہر تکڑاتا رہا اسلام آگے بڑھتا رہا مدینے میں منافق تکڑاتا رہا اسلام آگے بڑھتا رہا جادو کرنی جادو کرتی رہی میرے آقا آگے بڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم دور ابو بکر آتا ہے منافقین مدینہ کہتے ہیں ہم زکاة رہی دیں گے ابوبکر نے کہا ہم جنگ کریں گے عمر کا دور آتا ہے منافقوں نے سر اٹھایا عمر نے کچل دیا ایک زمان آتا ہے کہ جب تاتاری کا فتنہ ہوتا ہے اور وہ تاتاری جس نے ایک دن میں چھے لاکھ مسلمانوں کو اور تین دن میں اٹھارا لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا اسلام کی ایٹ سے ایٹ بجا دیا اور ساری دنیا کے ظالموں نے مل کر کہا اور تاتاریوں نے کہا کہ اللہ دیکھ تیرے نام لباؤں کو مٹا چکا ہوں تیرے نام لباؤں کو مٹا چکا ہوں اللہ نے فرمایا اچھا کیا کہتا ہے دنیا کے ظالموں نے مل کر کہا اے خدا دنیا کے ظالموں نے مل کر کہا اے خدا تیرے نبی کے دین کے چاہ کو باطل کی آندھیا کہتی ہے جلنے نہیں دوں گا خدا کہتا ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت کے چراغ کو میں کبھی بجھنے نہیں دوں گا نعرے تکبیر ادھر ہاں ستم کر انہر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں اسی لئے شروع سے لے کر یہ بات اب تک چل رہی ہے اخبار پڑھئے سارے نیوز کو دیکھئے کہ صاحب اسلام کا مقابلہ افغانستان میں امریکہ پہنچا کہا کیوں کہ اسلام کا پیچھا کرنا ہے وreiben صاحب امریکہ نے افغانستان میں اسلام کا پیچھا کیا ایراک میں امریکہ نے اسلام کا پیچھا کیا ملک شام میں امریکہ نے اسلام کا پیچھا کیا پوری دنیا میں یہود اور امریکہ اسلام کا پیچھا کر رہی ہے ارے واء 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 کتنے سال ہو گئے ہزار دیر حزار سال سے تم پیچھا ہی کر رہے ہو اے اللہ اسلام کو تُو نے کیا رفتار دی ہے کہ ہمیشہ اسلام آگے ہے اور دشمن پیچھے پیچھا کرنے والا پیچھے ہوتا ہے کیا آگے ہوتا ہے ارے بتاؤ کہاں ہوتا ہے یہ لوگ پیچھا کر رہے ہیں آگے دوڑ رہے ہیں جی تو یہ سب کے سب پیچھے رہیں گی نہیں کل بھی پیچھے تھے آج بھی پیچھے اور انشاءاللہ ہمیشہ پیچھے رہیں گے اور پیچھا کس کا کیا جاتا ہے جو آگے ہوتا ہے جو آگے ہے اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو آگے کون ہے ارے بتاؤ آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے جی ارے پیچھے کون ہے امریکہ ہے یہود ہے نسارہ ہے باطل طاقت ہے یہ لوگ پیچھا کر رہی ہیں اسلام آگے آگے دور رہا ہے مسلمانوں مطمئن رہو ہم کمزور ہیں خدا کر زور نہیں ہے کائنات میں حکومتیں بدلا کرتی ہیں کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا ہے لیکن ہاں آپ کو چیلنجز کا سامنا ہے اور چیلنجز کا سامنا اس لیے بھی ہے تاکہ مسلمان سو نہ جائے اچھا قصائی کی دکان میں کبھی دیکھا ہے کہ جب کسٹرمن نہیں ہوتا ہے تو وہ چاکو لکے یون کرتا رہتا ہے بلو کرتا ہے کہ ملا رہا بلو کرنی رہا ہوں وقت آ جائے گا تو تیار رہا دو کلو کاٹ کے دینا ہوں تو اس وقت چاکو دھوکہ نہ دیتی وہ انہیں کی نہیں کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک مسائل دیتے ہیں مسلمانوں کو تاکہ یہ جو کباب اور کھا کر شربت پی کر جو لیٹ جاتا ہے یہ نین میں نارے غافل نارے تیار کریں تیار کریں دوبارہ عزیزہ نے ملت آپ نے کبھی سائیکل چلائی ہے اس سائیکل میں کیا ہو جائے اگر ٹیوب میں ہوا زیادہ ہو اور آپ بیٹھ جائے تو سائیکل آپ کو اچھالتی ہے کوئی اچھالتی کی نہیں ہو کہتا ہم زیادہ پاورفول ہیں تو زیادہ پاورفول نہیں تو آپ کیا کرتے بیٹھوک رکھ ایک سیکنڈ میں تجھے اوقات میں لارہا آپ نیچے اترتے ہیں اس کی ہوا نکام دیتے ہیں اچھ ہوا نکالنے بعد نارمل پھر آپ آرام سے بیٹھتے ہیں ہاں ہاں ایسی چال یہ سے گوڑی جا رہی ہے انہوں نے ہوتا ہے گی نہیں رکھتے ہیں اس امت میں بھی جب بیتی نہیں اس امت میں بھی جب باطل غرور بے ہسی کی ہوا زیادہ بھڑ جاتی ہے اور یہ امت اچھلنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی میکنک کو بھیجتا ہے کہ تھوڑی سی ہوا نکال دو اس کی موسیقی